موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مہاراشتہ اسمبلی مجلس نے کھاتا کھول دیا بائیک اللہ اور اورنگ آباد سنٹرل حلقے سے شاندار کامیابی مجلس مہاراشتہ کے بعد اب اتر پردیش اور دیگر ریاستوں پر توجہ مرکوز کرے گی مہاراشتہ کے اوام سے صدر مجلس بیرستر اویسی اور خائد مجلس اکبر اویسی کا اظہار تشکر مجلس کے نومنتخبہ ارکان اسمبلی نے صدر مجلس سے کیا اظہار تشکر عوامی توقعات کو پورا کرنے کا عظم مجلس کی کامیابی پر شہر اور ازلام جشن مہاراشتہ کے مسلمانوں کے جذبہ اتحاد کو خراج بی جے پی سستی شہرت کے لیے سیاست کر رہی ہے ریاستی وزیر حریش راو کا الزام اور بالانگر اور ملک پیٹ میں سڑک حادثے دو افراد حلات سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب مہاراشتہ اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا کھاتا کھولتے ہوئے تاریخ رقم کی ہے بائیک اللہ اسمبلی حلقے سے مجلس کے امیدوار وارث پتھان ایڈوکیٹ نے آٹھ سو پچاس اوٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی جبکہ اورنگاباد سنٹرل حلقے سے پارٹی کے امیدوار امتیاز جلیل نے تقریباً سولہ ہزار اوٹوں کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی بعض حلقجات میں مجلس کے امیدواروں کو معامل فرق سے شکست ہوئی ہے اورنگاباد کے کار حلقے میں مجلس کے امیدوار نے عوام کی بھرپور تائید حاصل کی لیکن انہیں صرف دوہزار چھ سو اوٹوں کی معاملی اکثریت سے شکست ہوئی مجلس کے بائیک اللہ سے کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار ایڈوکیٹ وارث پتھان نے اپنی کامیابی پر حلقے کے عوام سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ صدر مجلس بارسٹر عصد الدین اویسی نے جو اعتماد ان پر کیا ہے وہ اسے ذمہ داری سے نبھائیں گے اورنگاباد سنٹرل کے مجلس امیدوار امتیاز زلین نے بھی اپنے حلقے کے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ صدر مجلس بارسٹر عصد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی انتک جدوجہد کا یہ پھل ملا ہے اور ان سے جو توقعات پارٹی نے وابستہ کی ہیں وہ اسے پورا کرنے کی ممکنہ کوشش کریں گے مجلس کی کامیابی کی قبر عام ہوتے ہی بائیک اللہ میں محبان مجلس سڑکوں پر نکل آئے اور آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا مجلس کے معتمد عمومی سے رحمت پشا خاضی نے انتخابی نتائج پر تفسرہ کرتے ہوئے اسے بڑی کامیابی قرار دیا میں سب سے میرا شکریہ دعا کرتا ہوں مجلس پارٹی کا اس کے بعد جیتے ہیں میرے مسلمان بھائین مان جسے میرے لئے بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ میری اکیلے کی جیت نہیں ہے یہ ساری مسلم کمیٹی کی جیتے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جیتے ہیں پورے دیا کے مسلمان کی جیتے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ جیت کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا ہم ساتھ بل کریں گے اور انگاباد آج پوری طرح سے جشن منا رہا ہے پچھلے چھبیس سالوں سے یہاں پر جو ایک مسلم نیترتوہ کو ختم کر دیا گیا تھا کچل دیا گیا تھا وہ آج دوبارہ زندہ ہوئی ہے ایم آئیم کے ذریعے پچھلے چھبیس سالوں سے ہم نے دیکھا ہے ایک گھٹیا طرح کی راجنیتی اس شہر میں کھیلی جا رہی تھی جس کی وجہ سے کچھ مسلم لیڈرز کو پیسے دے کر انہیں کھڑے کیا جاتا تھا کسی کو ہرانے کے لیے کسی کو جتانے کے لیے لیکن جب ہم لوگوں نے یہ اس بات کو سامنے لائی لوگوں کے بیچ اور یہ بتایا کہ کس طرح الگ الگ پالٹیکل پارٹیز مسلمز کو دلیٹس کا استعمال کرتی ہے صرف ووٹ بینک کے لیے انہیں پیسے دے کر کھڑے کرتی ہے تب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم کس طرح ہر پانس سال بے خوب بنتے جا رہے ہیں لیکن اس بار جب ہم لوگوں کے بیچ گئے انہیں سمجھایا کہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں کس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اور جو وہ مقصد انہیں سمجھ میں آیا تب لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے اور اتنی بھاری سنکھیا میں ہماری آج جو جیت ہوئی ہے وہ سب لوگوں کی جیت ہے اورنگاباد کی جیت ہے اور ہم آگے جو بھی کام کریں گے وہ صرف ایک سماج یا ایک دھرم کے لیے نہیں پورے اورنگاباد شہر کی ترخی کے ہم بات کرنے والے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے اگلے پانچ سالوں میں صدر مجلس بیرستر عصد الدین عویسی نے مہاراشتہ کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کی شاندار کامیابی پر مسارت کا اصحار کیا ہے اتوار کی شام دارو سلام میں پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرستر عویسی نے کہا کہ مجلس کی کوشش یہی نہیں رکے گی بلکہ اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی اب مجلس اپنی توجہ مرکوز کرے گی صدر مجلس نے مہاراشتہ کے عوام سے اصحار تشکر کیا اس موقع پر خائد مجلس اکبر الدین عویسی نے کہا کہ یہ کامیابی جماعت کی کامیابی ہے مختصر وقت میں مجلس نے مہم چلاتے ہوئے اس کامیابی کو یقینی بنایا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراشتہ حکومت اور پولیس کی طرف سے رکاوٹوں کے باوجود بھی مہاراشتہ میں مجلس نے کامیابی حاصل کی ہے خائد مجلس نے مہاراشتہ کے عوام سے اصحار تشکر کیا چوبیس اسمبلی الخیجات میں پچھلے پندرہ بیس لن سے مقیم تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ آج کی اس کامیابی کا کریڈٹ ملیس اتحاد المسلمین کے تمام براکین اسمبلی کو جاتا ہے خاص طور سے جہاوات بردین اویسی کی تحاریت یہ بہت بڑا فرق سے پڑا اور پھر اجتماعی طور پر ایک ٹیم وارٹ رہا اس لیے ہم کو کامیابی ملی ہم کو جہاں پر کامیابی ملی وہاں پر افسوس بھی ہے کہ خاص طور سے شولہ پور کی سیٹ پربنی کی سیٹ اور ہمارے جو مہاراشتہ کے منلیس اتحاد المسلمین صدر سید مہین کامیابی حاصل نہیں کرسکے نادیر سے میں یہاں پر سید مہین کے تعلق سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے پچھلے پانچ سال سے تمام مہاراشتہ خاص طور سے مارک بڑا کے علاقے میں بہت مہیند کی جس تجل کی مگر خیر آج ہم کو مہاراشتہ میں ملیس اتحاد المسلمین کو ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے اور ہم اس پلیٹ فارم پر اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں گے اور ہم عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے عراقین اسمبلی میں اور جو دیگر عراقین اسمبلی منتخفہ ہو کر گئے تھے ان میں اور ہم میں کیا خرق ہے جو اعتماد اور بروسہ ہم پر کیا گیا انشاءاللہ ہم اس پر پورا کرنے کوشش کریں گے اور ساتھی ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ مہاراشتہ میں امن خائم رہے گا اور کسی بھی خسم سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوگی جس سے امن کو خطرہ پہنچ سکتا ہے اور آخر میں ہم کوئی تجربہ ملا اس کی بنیاد پر خاص طور سے جو ہماری تنظیمی کمزوریہ ہے اس کو ہم دور کریں گے جو ٹیم ان مخت چوبیس اسمبلی القجات میں گئی تھی وہی لوگ جا کر وہاں پر اورگنائزیشن کو اور مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ و تعالی مستقبل میں منلی ستحاد المسلمین بمبئی کے جو بلدیاک انتخابات ہوں گے اس میں مصرہ لیں گے مہراشترہ میں جہاں کہیں بھی منصفاریٹیز کے زلہ قریشت کے پنچائد کے انتخابات ہوں گے ہم وہاں پر اس پر حصہ لیں گے یہ چند اہم گزارشات جو اہم چیزیں تھی میں نے آپ تک کہا ہے ایک لسٹ ایک کاغذ آپ کی حوال بھی کیا جائے گا جس میں جو منلیس کے چوبیس ہم نے کینڈیٹس کھڑا کیے تھے اس میں تیویس ہمارے کینڈیٹس کو جو اوٹ ملے ان کا کیا محفظ تھا وہ آپ کے سامنے اکارت دیا جائے گا جس میں تیویس ہمارے امیدواروں کو پانچ لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو ستائیس اوٹ ملے اور انشاءاللہ وطالہ اس پر ہم جو کامیابی ہم کو ملی اس طرح پیجابات کو اور مضبوط کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منلس اتحاد المسلمین کرناٹک میں اور اتر پردیش میں اور مغرب بنگال میں یہاں پر بھی ہم سرگرم طور سے وہاں پر جائیں گے تمہارے جماعت کو مضبوط کریں گے شکریہ یہ منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے اور منلس اتحاد المسلمین صدر منلس کی خیادت میں ایک نئی تاریخ بنائیے مہارا شرہ میں بے شک ہم دو حلقے اسمبلی سے کامیاب ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ چوبیس میں جہاں ہم انتخابات لڑے تھے اس میں سے بہت سے حلقوں پر ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں جیسا ممبئی شہر میں بھی کرلا کی سیٹ ہے اور دوسرے جو نشستیں ہیں وہاں پر ہم دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور کرلا کی سیٹ ہم چارہزار چلر کچھ اوٹ سے ہارے ہیں وہاں پر تو ایسے ہی کئی حلقے اسمبلی ہے اور انگباد کی بھی ہے دوسری جو تھی جس حلقے پر ماہاں پر بھی ہم سیکنڈ پلیس پر آئے ہیں تو یہ غیر معمولی کامیابی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ساس کامیابی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک سیاسی جماعت کسی ریاست میں جاتی ہے اور پندرہ دن میں دو سیٹ جیت کر لاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کی غیر معمولی اور تاریخ ساس کامیابی ہے محلی نگا رہے کمیابی ہے مہاراشتہ اسمبلی انتخابات میں مجلس کی کامیابی پر نہ صرف شہر حیدر آباد بلکہ ازلہ اور دیگر مقامات پر جشن منایا گیا محبان مجلس نے مجلس کے شاندار مظاہرے پر مہاراشتہ کے عوام کو مبارک بات دی اور ان کے جذبہ اتحاد کو خرات پیش کیا پیشیک ریپورٹ مہاراشتہ کے انتخابی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی محبان مجلس کا حجوم دیکھا گیا سنکر افراد نے مجلسی قائدین کو مبارک بات دی اور مٹھائیاں تقسیم کی اے سی گانٹ مرادنگر شیخ پیٹ اولڈ بوئن پلی حشمت پیٹ وارز گڑا اور ناچارم کے علاوہ شہر کے کئی مقامات پر مجلس کی کامیابی کا جشن منایا گیا موسیقی مجلس کے شاندار مظاہرے پر سنگارڈی میں بھی جشن منایا گیا اس موقع پر سنگارڈی کے مجلسی عراقی نے بلدیا مخامی صدر خاجہ نظام الدین وارڈ نمبر جہانگیر نے جشن میں حصہ لیا مجلسی کارکنوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے مدینہ چورہا خدیم و جدید بس سٹینڈ کے پاس آتش بازی کی میدک زلے کے زہر آباد تعلقے میں مجلس کی کامیابی کا جشن منایا گیا ایم آئی ایم کے کارکنوں نے مہاراشترہ اسملی انتخابات میں مجلس کے داخلے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے مٹھائیاں تخصیم کی اور آتش بازی کی زہر آباد ٹاؤن کے مجلسی قائدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجلس نے پہلی مرتبہ مہاراشترہ انتخابات میں حصہ لے کر زبردست کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے مہاراشترہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر صدر مجلس بیریسٹر اسد الدین اویسی کو مبارک بات دی نظامباد نے مہاراشترہ کے انتخابات میں مجلس کی کامیابی کا جشن منایا گیا مجلس کی کامیابی پر آتش بازی کی گئی اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تخصیم کی گئیں اس مقبہ پر نظامباد کے ڈپٹی میئر امی فہیم نے مہاراشترہ میں مجلس کی کامیابی پر صدر مجلس بیریسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کو مبارک بات دی انہوں نے مجلس کی کامیابی پر مہاراشترہ کے مسلمانوں کو بھی مبارک بات دی پولیچ انتلا پروجیکٹ کے زریاب علاقوں کے متاثرین کی بازہ باتکاری کے مسئلے پر وزیرا پاشی ہریش راؤ نے اہدداروں اور زلے نلگونڈے کے کلیکٹر کے ساتھ سیکریٹیٹ میں ایک اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں آندھرا کے زلے کرشنا کے اہدداروں کو بھی طلب کیا گیا اجلاس کے بعد وزیر موصوف نے میڈیا کو بتایا کہ نلگونڈے زلے میں 130 کروڑ روپے کے بازہ باتکاری کا عمل ابھی باقی ہے پولیچ انتلا پروجیکٹ سے تیرہ دیہات متاثر ہوئے ہیں جن میں سیچھت دیہاتوں میں بازہ باتکاری کا تنازہ پا جاتا ہے وزیر نے بتا کہ سلسلے میں آندھرا کے وزیرا پاشی ڈی اماز سے بات کرتے ہوئے فوراً 40 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا جس پر آندھرا کے وزیر نے رقم جاری کرنے کا تیخن دیا ہریش راؤ نے بتا کہ ناگا جنا پروجیکٹ کے کوٹرز پر غیر قانونی قبضے کیے گئے ہیں حکومت اس سلسلے میں جو کوٹرز بیکار ہیں اسے فروغ کر دے گی تلنگانہ میں جھیلوں کو دوبارہ کارگرد بنانے کے سلسلے میں آپ آشی محکمے کے اہدداروں کو اثری آلات اور لیپ ٹاپس بھی فراہم کیے جائیں گے ریاستی وزیر ہریش راؤ نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ سستی شہرت کے لیے سیاست کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے امبیٹ کر کے مجسمے کو یاد داش پیش کرنے سے پہلے بی جے پی قائدین کو نرندر موڈی سے نمائندگی کرنی چاہیے تنظیم جدید بل کے تحت تلنگانہ کو دی جانے والی برقی کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت اسمبلی اجلاس ضرورت طلب کرے گی اور اس اجلاس میں چندر بابو نیڈو کے تلنگانہ کے ساتھ کی گئی دھوکہ دہی پر بی جے پی اور تلگو دشم قائدین کو اپنا موقع فاضح کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین میڈیا میں تشہیر اور پارٹی کو مقبول کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقب کر رہے ہیں ریاستی وزیرت سے ہے ٹی راج یا نے انتباہ دیا ہے کہ دے ہی لاکھوں میں کام کرنے کے خواہت کی مخالفت میں کی جا رہی جونئر ڈاکٹرز کی ہر تال کا سخت نوٹ لیا جائے گا انہوں نے جونئر ڈاکٹرز کے مطالبے کو نامناسب قرار دیا ان کا کناہ تھا کہ دے ہی لاکھوں میں کام کرنے کے خواہت نئے نہیں ہیں وزیرت سہت نے بتایا کہ احتجاجی ڈاکٹرز کے دیگر مطالبات پر حکومت مضبط ردعمل کا اظہار کر چکی ہے دے ہی لاکھوں میں قدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کو تحفظ کی فراہمی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا ہے وزیرت جنگلات جوگی رمنہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بھی لال سندل کی کاشت ہو سکتی ہے اس سے مطالب یہ باور کیا جاتا رہا ہے کہ تلنگانہ کی ارازی پر لال سندل کی کاشت ممکن نہیں تہام اس سلسلے میں مٹی کی جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ تلنگانہ میں بھی لال سندل کی کاشت کی جا سکتی ہے جنوبی کوریا میں حیاتیاتی تنو کانفرنس میں شرکت کے دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جوگی رمنہ نے کہا کہ کانفرنس میں انہوں نے تلنگانہ حکومت کی طرف سے تین سال کے اندر دو سو تیس کروڑ پودے لگانے کے پروگرام کا ذکر کیا اور تلنگانہ میں تیتیس ویسد علاقے کو سبز پناہ جائے گا انہوں نے بتا کہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان تال میل سروری ہے راجب گاندی صدباونا یاترہ کے مقیب پر چار مینار کے دامن میں کموموریشن ڈے کے طور پر تقریب منعقید کی گئی اس تقریب میں کانگریس کے سی ایل پی لیڈر جانہ رڈی کے علاوہ دیگر خائدین نے بھی شرکت کی تقریب میں ساؤس سنٹرل وی ملازمین اسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے راگ ہویا کو تہنیت پیش کی گئی اس مقیب پر خائدین نے اپنے خطاب میں راجب گاندی کی خدمات اور ان کے کارناموں فرخہ وارنہ ہم آنگی کے جذبے کو فراغ دینے کا عظم کیا سی ایل پی لیڈر جانہ رڈی نے اس مقبرہ کہا کہ اس طرح کی تقریب منعقید کرنے سے عوام میں بھائی چارکی میں اضافہ ہوگا محمد علی شبیر نے اپنی تقریب میں مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اچھے دن کا پتا نہیں ہے اور نہ ہی کالے دھنکہ ہندوستان کے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے والے پارٹی کارپوریٹ شعبے کو فروغتے رہی ہے آدھر پردیش حکومت بہبودی پروگراموں میں کٹوٹی کا منصوبہ بنا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر پارتہ سارتھی نے کہا کہ بہبودی پروگراموں کو آدھار کارٹ سے مربوط کرتے ہوئے حکومت پھر ایک بار عوام کو مشکلات سے دوچار کرنا چاہتی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ آدھار کارٹ سے بہبودی پروگراموں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود حکومت فیز بازدہ کی سکیم کو آدھار کارٹ سے مربوط کرتے ہوئے طلبہ کو پریشان کر رہی ہے فوٹ سیکیورٹی کارٹ اور وضائف کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے اب تک 82,83,735 درخواستیں محصول ہوئی ہیں یہ عمل 20 اکٹوبر تک جاری رہے گا اس دوران حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 نمبر کو عوام وضائف تقسیم کی سکیم کا آقاس کیا جائے گا اس سلسلے میں عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ 2 نمبر تک درخواستوں کی جانچ کا عمل مکمل کیا جائے 8 نمبر کو سرکاری طور پر وضائف اپنے اپنے ازلام عوام وضائف جاری کریں گے دوسرے طرف فوٹ سیکیورٹی کارٹ درخواستوں کی وصولی اور اس کے بعد اس کی جانچ کے عمل میں مزید تاقیر ہو سکتی ہے فوٹ سیکیورٹی کارٹ کی درخواست کے ساتھ آدھار کارٹ کو لازمی قرار دی جانے کے بعد اس میں مزید تاقیر ہونے کا امکان ہے حکومت ان حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کو 9 نمبر کی راشن کو پرانے کارٹ پر ہی جاری کرنے سے اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں عہدداروں کو ممکن اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے مہاراشتہ اور ہریانہ میں بی جے پی کو کامیابی پر تلنگانہ بی جے پی کے دفتر میں جشن منایا گیا اور آتش بازی کی گئی اس مقیق پر صدر بی جے پی کشن اڈی نے کہا کہ بدنوان کانگریز کو عوام نے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے کشن اڈی نے کہا کہ مفاہمت کے مستے پر تاخیر سے فیصلہ آنے پر بی جے پی کو مہاراشتہ میں واضح اکثریت نہیں مل پائی ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں بی جے پی کی ایک تاریخی کامیابی ہے کشن اڈی نے کہا کہ بی جے پی عبداللی اور چھارکن میں بھی اپنا پرچم لہرائے گی تیلگو دشہم لیڈر ارابلی دیاکراؤ نے تلنگانہ حکومت کو خبردار کیا ہے کہ عوام کو ہتیلی میں جنت دکھانا بن کیا جائے میڈے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی کسان کو مارکٹ یارڈ میں اقل ترین قیمت آدار نہیں کی جا رہی ہے حکومت کی نا اہلی کے سبب وزراء بھی بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت چندر بابون ایڈو اور مرکزی حکومت پر تنقیدیں کرتے ہوئے وقت گزار رہی ہے میٹ میں پولیس کی جانب سے یوم یادگاران نے شہیدان کے سلسلے میں خون کے عطیقہ کیمپ منعقد کیا گیا پولیس نے میڈیا کو بتا کہ اکیس اکٹوبر 1969 میں سی آر پی ایف کے انسپیکٹر کرن سنگھ نے اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ چین کی فوج سے لڑتے ہوئے جان کی بازی لگا دی تھی ہر سال اکیس اکٹوبر کو یہ دن بڑے عزت و احترام کے ساتھ منع جاتا ہے گریجنہ آئیکیا ویدکا نے تلنگانہ حکومت سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ گریجنوں کے مسائل پر حکومت کی اقتماد کی ستائش کرتے ہوئے قرارداد منظور کی گئی کاچگولے میں ایک رون ٹیبل کانفرنس منقل کرتے ہوئے اسوسیشن کی جانب سے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندرشک راوز سے اظہار تشکر کرتے ہوئے تانڈوں کو پنچایت کا دبجہ دینے کا فیصلے کو خابل سے تائش خرار دیا گیا اسوسیشن کے کارگزار صدر کیویویک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گریجنوں کے مسائل پر سنجیدی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ڈی اے میں عملے کی کمی کو پورا کرے اور جیو نمبر تین پر سختی سے عمل کرے جی ڈی مٹلا پولیس نے ایک مکان پر دھاوا کر کے جالی آدھر کارٹ تیار کرنے کے لیے استعمال کے جانے والے کمپیوٹر اور دوسرا سامان ضد کر لیا جی ڈی مٹلا پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے یہ کاروائی کی لیکن جالی آدھر کارٹ تیار کرنے والے نامعلوم افراد بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بتایا کہ نامعلوم افراد جالی آدھر کارٹ کو پانسو سے ہزار روپے تک فروغ کیا کرتے تھے پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ جالی آدھر کارٹ تیار کرنے والوں کے جھانسے میں نہ آئیں بالانگر کے علاقے میں ایک ڈی سی ایم لانکی ٹکر سے ایک موٹر سیکل سوار ہلاک ہو گیا بالانگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شہر خریب 34 سالہ اپراؤ اپنی موٹر سیکل پر جا رہے تھے کہ انہیں ڈی سی ایم لاری نے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں اپراؤ جو پیشے سے مستری کا کام کیا کرتے تھے خلاک ہو گئے پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ لاش کو پوس ماتم کے لیے گانتی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا اگر ملک پیٹ سپر بزار کے خریب بس کی زد میں آ کر 19 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا ذل عدل آباد کے ساکین اویناس جو بی ٹک انجنئرنگ کا طالب علم ہے سپر بزار کے خریب سڑک عبور کرنے کے دوران بس کی زد میں آ گیا اور اس کے سر پر شدید زخم آئے اس کے بعد وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے لاش کو پوس ماتم کے لیے دواقع نہ منتقل کر دیا ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں مہاراشتہ اسمبلی میں مجلس نے کھاتا کھول دیا بائیک اللہ اور اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے شاندار کامیابی مجلس مہاراشتہ کے بعد اب اتر پردیش اور دیگر ریاستوں پر توجہ مرکوز کرے گی مہاراشتہ کے وام سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور خائد مجلس اکبر اویسی کا اظہار تشکر مجلس کے نومنتخبہ ارکان اسمبلی نے صدر مجلس سے کیا اظہار تشکر عوامی توقعات کو پورا کرنے کا عزم مجلس کی کامیابی پر شہر اور ازلام جشن مہاراشتہ کے مسلمانوں کے جذبہ اتحاد کو خراج بی جے پی سستی شہرت کے لیے سیاست کر رہی ہے ریاستی وزیر حریش راو کا الزام اور بالانگر اور ملک پیٹ میں سڑک حادثے دو افراد حلات اسے کے ساتھ ہی قبرنامہ اقتطام کو پہنچا اللہ حافظ